بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شامکو میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے تو فرنز آج کا زبردست سب ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کا جو ولوگ ہے بہت زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج کی ولوگ میں میں بیف پلاو بھی بناوں گی اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ ہم تھوڑا بہت باہت جائیں گے وہ بھی آج کی جو بھی روٹین ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو فرنز ولوگ شروع کرنے سے پہلے کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آج کا زبردست ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو میں بیف لاؤ سوری بیف لاؤ گنا رہی ہوں تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب میں پیاز میں نے چڑھا دی ہیں یہ فرائی ہو رہے ہیں اور ازان صاحب مجھے نوڈلز پکڑا گئے ہیں کہ یہ آپ بنا کے دو ماما وہ میرے سے نراض ہوا ہوا ہے کہتے میں تب راضی ہوں گا جب آپ مجھے نوڈلز بنا کر رہیں گی پیاز پرنز پرائی ہو گئے ہیں اب میں بیف لاؤ گئے ہیں دوست میں نے پہلے ہی بوائل کر دیا جائیں ون ٹی سپون ہم اس میں لیسن کا پیسٹ ریگ کریں گے اس کے بعد ہمیں دو ادر ٹیماتر لیے ہیں اور چار سے پانچ ادر سبس میں چھئی ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے جی ازان بابا کیا بات ہے آپ کو نوڈلز بنا دیتی ہو نا رکھو ٹو ٹی سپون ہم اس میں نمہ کیاڑ اور اس کو پیریں گے اچھی طرح ہمیں رکھو ٹھو 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 нашей ہے Ones ملت بنا پلاؤ مسائلہ ایڈکلتی ہوتی ہے میں زیادہ مسائلہ نہیں ڈالتی ہے لال مرسے اور حلدی وغیرہ میں نہیں ڈالتی ہے اور چاول میں نے بھگو دیئے ہیں جتنا چاول لیں گے اسے دو عدد زیادہ پانی ڈالیں گے جیسے اگر ہم ایک گلاس چاول لے رہے ہیں تو دو گلاس پانی ایڈ کریں گے دو گلاس چاول لے رہے ہیں تو چارڈ گلاس پانی ایڈ کریں گے ایک تو یہ چلی والے نے تنگ کیا ہوا ہے جب ویڈیو بنا پیس میں آج ہوتا ہے بیٹو والا کیا کریں جی ان کا بھی روزی کا مسئلہ ہے اور اس میں پانی میں وہ ایڈ کروں گی جس میں میں نے گوشت بوائل کیا ہے جو یکمی بنی ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس سے چاولوں کٹے بہت اچھا ہوتا ہے پوری دیر ہم برکن بان کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے بولو چلو آپ ماما کی ساتھ نراز ہو میں نے آپ کو کیا کہا ہے آزان ادھر تو دیکھو کیسے ہو کیوں نہیں بات کرنی کیوں نہیں کرنی اچھا بابا سوری ماما نے آپ کو مارے مارے بتاؤ ماما نہیں بات کرنی اچھا بابا میں سوری کر رہی ہوں نا اب بات کرو نا بات کرو نا چائے پیوگے ہاں چائے نہیں پینی اچھا بولو اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب بولو نا آزان میں نے مارا تھا میں نے کب مارا تھا یا نہیں مارا تھا نا یا مارا تھا اچھا سوری یار سوری نہیں کر رہی ہوں نا اب معاف کر دو ماما کو سوری کی ہے نا نہیں یار چلو اب بولو بولو نہیں بولتا دیکھو سب آپ کو دیکھ رہے ہیں بولو نا میں نے بولتا یار بول دو نا یہ موہ میں کیا ڈال رہی ہو نا بری بات ہے یہ نکالو میں نے بولتا ایک دفعہ بول دو نا بول دو نا نہیں بولتا عشان نہیں کر دو نہیں ہائی نہیں کیا خہم wow کیا خراؤ hee یہاں ہی دیگھو چلوہ ضحلر چلوہ33 در کھیکی پاس اللہ کھیکی پاس کھولیں گے اور ماشاءاللہ سب بہت اچھی خصبو آ رہی ہے تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے فلاو مسکر چلیں یہ وہ فلاو ہے جو چٹ پر کیار ہو رہے ہیں کیونکہ میرے سرینڈ نے کہیں جانا ہے تو بس میں جلدی جلدی کیار کریں گے اور پھر ان کو کیار کراؤں گی چلیں جب یہاں پہ ہم پانی ایڈ کریں گے میں نے ایک گلاس لیا تھا دو گلاس لیا تھا سوری چابنوں کے پہ میں یہ چار گلاس ایڈ کروں گی جس یقنی میں میں نے گوش بہائی لکیا تھا آپ نے پانی بھینا ہے وہ گلاس لے لو وہ ادھر سے چلیں جی پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا بائل آنے تک ہم اس کو ڈھکلم لگا کے بند کر دیں گے پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور میں اب بھی آپ اپنے ہس بند کے کپڑے اسٹری کرتی ہوں تو ویورز پانی ہو گیا ہے بائل اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اران سے مکس کریں گے تاکہ چاول ہمارا ٹوٹے نا جی ایزان آپ کو کیا بنا دوں کیا چیز نودلز بنا دوں اچھا پہلے آپ ماما سے بات کرو گی اب میں نے سوری کی ہے آپ کو ٹھیک ہے مجھے ماف کر دی آپ نے اچھا میرا پاڑا سا بیٹا ہے تو اچھا سب کو ہائے کرو آسلام علیکم بولو کیسے ہیں سب چینل کو سبسکرائب کریں میرے ہس بند ریڈی ہو کے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مری ان کو جلدی تھی اس لیے یہ گاڑی نکال کے اب نکل رہے ہیں کھانا بھی نہیں کھایا چلو اللہ ان کو خیر خیریت سے لے جائے آمین آزان کدھر باہر نکل گئے ہیں آزان آپ اندر آجو ہیدھر آجو آجو پاپا کو بائے بائے کر دو اللہ حافظ بول دو اللہ حافظ اللہ حافظ بولو پاپا کدھر چلے گئے ہیں تو ویورز یہ لے زبردست سپلا ہو گیا ہے ریڈی ماشاءاللہ زبردست بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے امائی ماں کیا بات ہے آپ نے بھی چاور کھانے ہیں تو فرنڈز آپ بھی اسی طرح ٹرائی کریں بہت زبردست ریسپی تیار ہوتی ہے اور یہ آزان بابا کھانے لگا ہے جی آزان کیسے آیا کھاؤں گا اچھا جی یہاں پہ میرے ہزبن شام کو آگئے تھے واپس اور یہ رات کو میں نے بنائے مزیدار چفلی کباب اور یہی پہ میں آج کا ویلاغ کرتی ہوں اینڈ نیکس ویلاغ کے لئے اللہ حافظ